ہم بات کر رہے تھے جوائنٹ پین کی آپ لوگوں سے میں نے شیئر کیا کہ بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو ہمارے جوائنٹس کی یا آسان الفاظ میں گٹے گوڑوں کی دھرت کو کانٹریبیوٹ کرتے ہیں اب وہ سب سے زیادہ کامن چیزیں کیا ہیں اور ان کا علاج کیا ہے ان پہ ہم ڈسکشن کریں گے ڈاکٹر وسیم ٹراویت سے آپ پچھلے دس سال سے اپنی فیلڈ میں ایکسپرٹ ہیں آپ فیزیو تھرپی بھی کرتے ہیں ویسٹرن میڈیکل ایکیپنکچر بھی کرتے ہیں باڈی ایجسٹمنٹ بھی کرتے ہیں آسٹیوپتی بھی کرتے ہیں اور ان کی سپیشیالٹی ہے پین مینجمنٹ کیونکہ جیسے کہ میں نے بھی شروع میں بھی بات کی کہ ایک پرابلم ہوتی ہے فائیبرومائل جیا کہ مطلب ٹیکنکلی آپ کو سمجھ نہیں آ رہی ہوتی لیکن اگلا بندہ مطلب ہاتھ بھی اس جگہ کو نہیں آپ لگا سکتے کیونکہ اگلے انسان کی چیخیں نکل رہی ہوتی ہیں اور اپنے سکل فول ہینڈ اور ایڈوانس مشینری کے تھرو یہ لوگوں کا علاج کرتے ہیں اسلام علیکم ڈاکٹر ساب اسلام اچھا ڈاکٹر ساب سب سے پہلے تو مجھے یہ بتائیے کہ سب سے کومن سب سے زیادہ جو آپ کے پاس شکایت لوگ لے کے آتے ہیں جوائنٹس کی پین کی وہ کیا ہوتے ہیں کون کون سی جگہ ہیں میرے پاس سب سے زیادہ کومن جو جوائنٹس پین کے ساتھ آتے ہیں وہ لوگ بیک پین کمر کے جو جوائنٹس ہیں انہیں بہت زیادہ پروبلم ہوتے ہیں پیشنٹ کو اس کے علاوہد نی جوائنٹ پین ایک بہت زیادہ ڈلیمہ لوگوں کا کہ ایج بھڑھ رہی ہے باڈی جو ہے وہ ڈسرب ہو رہی ہے اور اس کے بعد نی پین شروع ہو جاتا ہے شورلیر پین، نیک پین یہ بہت زیادہ کومن پرزینٹیشن ہیں جو پیشنٹ آتے ہیں سو بیسیکلی گردن باک نیز جنگا ہم گوڑے بھی کہتے ہیں اور ہپ بون ایک تو ہوتا ہے نا باک اور ایک ہوتا ہے ساکرو آئیلک جوانٹ اب میں خود اس سے سٹرگل کر چکی بایدو وی مجھے تو مجھے تو مد ٹوئنٹیز میں پین شروع ہو گئی تھی ہر بندے کا باڈی ٹائپ بھی ڈفرنٹ ہوتا ہے لیکن خواتین جو ہمیں لگتا ہے آپ پتہ نہیں شاید میں غلط کہہ رہی ہوں خواتین ہی کیوں جوانٹ پین کے بارے میں زیادہ کمپلین کرتی ہیں اس کی بڑی وجہ یہی ہے فیملز کی ایک تو ہمارا لائف سٹائل ایک بہت بڑا کنسان ہے نورملی ہماری فیملز جو ہیں وہ جو بہت زیادہ ہوم باؤنڈ رہتی ہیں گھر سے زیادہ نکلتی نہیں ہے گھر جو ہے اسی میں موو کر رہی ہیں واک نہیں کرنی ایکسرسائزز نہیں کرنی یہ بہت بڑا ایک پرابلم ان کا سٹارٹ ہو جاتا ہے اس کے علاوہ فیملز کے اندر کچھ باڈی میں ہومونل چینجز آ رہے ہوتے ہیں that is one of the reasons جو کہ اس کی کاؤس بن سکتا ہے کہ جوانٹ پین سٹارٹ ہو جائے and then pregnancies جو خواتین بچے پیدا دیکھیں وہ کہتے ہیں کہ پورا جسم کھلتا ہے اور پھر واپس بند ہوتا ہے after having a child تو اس پوری پروسس سے گزرنے کے بھی کچھ consequences ہوتے ہیں اسی لئے تو آج کل اگر آپ ڈاکسی گانیکالوجز سے بات کریں یا ڈاکٹر سے بات کریں جو فیمل ہینٹ پر فوکس کرتے ہیں تو وہ اکثر یہ کہتے ہیں کہ ایک حد سے زیادہ بچے ایک خاتون کو نہیں پیدا کرنے چاہیے کیونکہ آپ کے جسم کا بڑا wear and tear ہوتا ہے and then ایک اور بات بھی تو ہے نا ڈاکٹر آپ ہمارے یہاں بچیوں کا اس طرح سے نہیں خیال رکھا جاتا ہے جس طرح بچوں کا رکھا جاتا ہے تو لڑکوں کی خوراک پر بڑی توجہ دی جاتی ہے جب وہ چھوٹے بھی ہوتے ہیں بچیوں پر اتنی زیادہ توجہ نہیں دی جاتی میں یہاں ایک چیز worth mentioning جو ہے ابو شیئر کرنا چاہوں گا کہ ہماری جو فیملز جب پرگننسی سے نکلتی ہیں تو اس دوران ہمارے نومالی سسٹم میں چھلا گزارے ہیں چھلے میں بالکل نہیں ہلنا نو موومنٹ اور اس کے بعد ہم ایکسرسائز پلان ہی نہیں رن کرتے ساری باڈی لوز ہو جاتی ہے اور اس کے بعد باڈی دوبارہ سے ریورسل میں نہیں جاتی ایکسرسائز کرنی ہوتی ہیں مس کر جاتے ہیں فیملز پھر بلکی ہونا شروع ہو جاتی ہیں وبیسٹی آنا شروع ہو جاتی ہے تو ایکسرسائز is the ultimate thing وہ لازمی کرنی چاہیے اس میں اور بائی دوئے پریگننسی میں بھی پوری دنیا میں لوگ ایکسرسائز کرتے ہیں یہ پاکستان میں ہی ایک کونسپٹ ہے جیسے ہی پتا چلا کہ خاتون ایکسپیکٹنگ ہے تو اس کو بسرے پہ لٹھا دیتے ہیں دیکھیں آپ کو کوئی میڈیکل پرابلم ہو آپ کو پرسینٹرہ پریویا ہو آپ کو ہائپوٹینشن کا ایشو ہو کوئی اس قسم کی چیز ہو جس پہ ڈاکٹر نے آپ کو کہا ہے کہ بھئی آپ نے ارام کرنا ہے آپ نے نہیں ایکسرسائز کرنی تو وہ ایک مختلف گفتگو ہے بلکل لیکن خود ہی گھر والے کہتے ہیں بس لیٹ جاؤ بس لیٹ جاؤ احتیاط کرنی ہے مطلب نو مہینے اگلے کے اجیرن گزرتے ہیں کیونکہ کوئی ہلنے جلنے ہی نہیں دیتا اور اس میں باڈی میں ویکنس آ جاتی ہے اور پھر دوسرا ایکسٹریم یہ ہوتا ہے کہ بلکل ہی بچی کو کہا جاتا ہے کہ ساری گھر کی صفائیاں کرو جھاڑو کرو پوچے کرو ایک وہ ایکسٹریم ہے اور ایک یہ ہے کہ بلکل بسرے پہ لٹا دیتے ہیں تو بیچ کی بھی کوئی چیز ہوتی ہے اور پریگننسی ایک بیماری نہیں ہے یہ ایک کنڈیشن ہے جس سے خواتین گزرتی ہیں when they are expecting a child وہ ایک اور زندگی کو اپنے اندر گرو کر رہی ہوتی ہیں لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ آپ بلکل ہی بسرے سے جوڑ کے بیٹھ جاؤ اس کے بعد آپ دیکھیں نائن منٹس نو موومنٹ پھر وہ ایک پیریڈ جس میں 40 ڈیز آپ نے گزارنے آفٹر بیبی اور اگر آپ کی سیزیریان ہوا ہے تو وہ تین مہینے کا منمم کہتے ہیں کہ آپ نے ایکسرسائز نہیں کرنی بند ہو جاتی ہے اور اس کے بعد ایک اور پرابلم آتا ہے پھر بچے کو ہینڈل کرنا ہے ویٹ، لفٹنگ، ہر چیز شروع ہو جاتی ہے لیکن باڈی اتنی طاقتور نہیں ہوتی اور وہ آلٹی میٹلی ویکنیس باڈی میں جوائنٹس میں پین شروع کر دیتی ہے پھر ہر فی میل میں نے دیکھی ہے اس کو پین رہتا ہے اچھا ڈاکٹر صاحب سپسیفک ایریاز کی بات کرتے ہیں بکوز اس کے بعد ہم نے آج آن ائر ایکیپنکچر بھی لوگوں کو کر کے دکھانا ہے اور بیوز ایکیپنکچر جسم کے کسی بھی حصے میں ہو سکتا ہے ہم وہ ایریاز دکھائیں گے جو ٹیلیویشن پر مناسب انداز میں دکھائے جا سکتے ہیں اب مجھے یہ بتائیے شروع کرتے ہیں ٹاپ آف تا باڈی سے تو آپ نے کہا ایک کامن ہے نیک پین اس کے بارے میں بتائیں یہ کیوں ہوتا ہے اس کے کیا معاملات ہوتے ہیں اصل میں نیک پین نوملی گردن میں جب ہمارے پتھے اکڑ جاتے ہیں اور ساتھ میں اس کے جوائنٹس ہوتے ہیں وہ سٹیف ہو جاتے ہیں یعنی موومنٹ رک گئی لوگوں کی نیک موو نہیں کر رہی کندوں میں بہت زیادہ تناہو رہ رہا ہے اس کے بعد جو ہے پین سٹارٹ ہو جاتی ہے کبھی سر کی طرف کبھی شولڈر کی طرف یہ جاتی ہے اور یہ لوگوں میں کومن رہتی ہے بکوز ہمارے مسلز کو ہر وقت ہماری نیک کو اٹھا کے رکھنا ہے تو جب ہم ایکٹیو ہیں ہمارے مسلز جو ہیں وہ ہر وقت ایکٹیو رہتے ہیں تو وہ تناہوں میں آتے رہتے ہیں آتے رہتے ہیں فٹیگ کرنا شروع ہو جاتے ہیں اور اس کی پھر وہی بڑی وجہ ویکنس گردن کے اندر اور اس کے بعد یہ کام سٹارٹ ہو جاتا ہے تو ہمیں جو ہے اگر اس طرح کے مسلز ملتے ہیں تو اس کیس میں ہم جب آکیوپنکچر یا اس طرح کے ٹریٹمنٹ سپلائے کرتے ہیں تو وہ ٹائٹ مسلز ریلیکسیشن میں یعنی کہ نرم ہو جاتے ہیں اور جیسی وہ نرم ہوتے ہیں پیشن کا پین ختم ہو جاتا ہے اچھا یہ بتائیے کہ کمپیوٹر لائپ ٹاپ ان چیز کی یوس یہ تو کافی سال پہلے ہم سن رہے تھے کہ یہ بھی بہت زیادہ ڈسٹرب کرتی ہے ایسے ہی ہے آپ دیکھیں کہ ہم ہر بندہ جو ہے موبائل یوزیبیلٹی کمپیوٹر لائپ ٹاپس یوزیبیلٹی بہت زیادہ ہے ٹی وی اور اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ ہم پوسچر کا بس خیال نہیں رکھتے ہم رونگ اینگلز پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور چیزیں یوز کر رہے ہیں اور یہ بہت بڑی ریزن ہوتی ہے کہ ہمارے مسلز جو ہے جن کا اینگل یہ ہے کہ نیک کو سیدھا منٹین رکھنا ہے وہ نقصان یہ ہوتا ہے کہ وہ مسلز اپنے اینگلز چینج کر کے ٹائٹ ہو جاتے ہیں اور اچھے سے بہت زیم سمارٹ لوگوں کو آپ کوب کے ساتھ دیکھتے ہیں مجھے یاد ہے ایک آپ کے پیشنٹ ہمارے پاس آئے تھے جو آپ خیر پیشنٹ ہونے ہیں اب تو ریکاور کر چکے ہیں جن کی سپائن تیڑی تھی ہم نے تصویریں دکھائیں اور وہ ہمارے شو پہ تھے بلکل ماشاء اللہ ان کی ریڑ کی اٹی سی دی سو تو پوائنٹ اس ویورز واپس جایا جا سکتا ہے لیکن اس جگہ پہ پہلے کیوں پہنچے جہاں پہ بندہ تکلیف میں ہو اچھا بازو بیک کی طرف جانے سے پہلے نیز کی طرف یا ہپ کی طرف جانے سے پہلے میں نے شولڈر کی بات کرنی ہے یہ فروزن شولڈر کیا یہ کیا ہے ہر دوسری آنٹی گھوم کے یہ کہتی ہے کہ مجھے فروزن شولڈر ہے یہ کیا ماجرہ ہے اچھا فروزن شولڈر بہت کامن ہوتا ہے ان لوگوں میں جن کو شوگر کا ایشو ڈائیبیٹی ہوتا یہ ہے کہ جو جوڑ آپ کا جیسے کندہ ہے اس کے اوپر ایک جھلی ہوتی ہے جیسے ہم کیپسول کہتے ہیں اور کیپسول جو ہے نا وہ اکھٹی ہو کے بالز بنا دیتی اپنے اندر اس لئے ہم ایک ٹام ڈیوز کرتے ہیں اس کے لئے اڈہیسیف کیپسولائٹس یعنی کہ اڈھیجن ہو گئی ہیں بالز بن گئی ہیں کیپسول کے اندر اور وہ کیپسول لوز ہوتی ہے تو جوڑ ہلتا ہے جب اس میں ہی بالز بن جائے اس کی موومنٹ رسٹرکٹ ہو جائے رک جائے تو اس کے بعد بندہ ہلتا نہیں ہے اسے فروزن شولڈر کہتے ہیں صحیح سو فروزن شولڈر کے بعد اب نیکسٹ ایریا کی طرف آتے ہیں اچھا بیفور بی کو اینی لور ایل بو کی پین بھی میں نے مردوں میں زیادہ سنی ہے ایل بو کی اور ہاتھوں میں پین بلکل یہ کیا کہانی ہے اور جو خواتین نٹنگ بہت کرتی ہیں تو یہ ایریا اور یہ ہاتھ جو ہیں یہ ان میں کیوں پین ہوتی ہے میں کہہ دیوں ہر ایریا کی ایک دعا بات کر لیتے ہیں اس کے بعد پھر ہم سپسیفکس پہ چلے رہے ہیں کدھر ایک پرابلم ہوتا ہے بہت مشہور ٹینس ایل بو کہلاتا ہے ایل بو کے لیول پہ نا اگلا ٹینس کھیلے نا کھیلے انہوں ایل بو ہو جانتا ہے اس کو ایل بو کا پین شروع ہو جاتا ہے تو ہمیں اس کو دیکھنا ہوتا ہے کہ اگر کوئی بندہ بار بر ریپیٹیٹیو ایکٹیوٹیز کر رہا ہے جیسے وہ فیمیلز جو بہت زیادہ موومنٹ کرتی ہیں کوکنگ کے دوراں نیٹنگ سوئنگ مطلب چلا رہی ہیں مشینے کپڑے سی رہی ہیں وہ فیمیلز تو وہ جو بہت زیادہ ایکٹیوٹی ہوتی ہے گارڈنرز کچھ فیمیلز ان کو شوق ہوتا ہے گارڈننگ کا ان کو یہ پرابلم سفیرو ہو جاتے ہیں تو الٹی میٹلی نقصان یہ ہوتا ہے کہ اس ایریا میں جہاں میں ہاتھ لگا رہا ہوں الو پہ اس میں پین شروع ہو جاتا ہے خیرک ڈاکٹر کو اس میں دیکھنا ہوتا ہے اس ایریا میں ملٹیپل اور فائنڈنگز ہیں جہاں جو جو پین کاؤز کر سکتی ہیں اس ایریا میں but even that the thing is کہ ہمیں identify کر کے پھر اس کو treat کرنا ہوتا ہے اکوپنکچر اور اس طرح کے علاج کرنے ہوتا ہے یہ بہتر ہو جاتا ہے اچھا ڈاکٹر صاحب یہ تو ہو گیا اچھا fingers کبھی یہی issue ہوتا ہے کبھی کبھی یہ جو knuckles ہوتے ہیں ان میں بڑی پین ہوتی ہیں بچپن میں یہ کہا جاتا تھا کہ knuckles میں اس لئے پین ہوتی ہے کیونکہ آپ یہ کڑاکے نکالتے ہیں کیونکہ joint ہم loose کر رہے ہوتے ہیں but please نہ کیا کریں یہ بڑی بری عادت ہے کچھ لوگوں کو actually habit ہوتی ہے سارا دن cut 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 کرتے رہتے ہیں ہوتے ہوتے ہیں لیکن سب سے زیادہ وہی link ہوتا ہے کہ muscles tight ہیں وہ attach ہو رہے ہیں آپ کی fingers کے اندر جا کے وہ tightness ہے تو finger پہ load آتا ہے اور patients کو start ہو جاتی ہے pain اس کے علاوہ کچھ لوگوں کو اور پھر presentations ہوتی ہیں جس میں joints کے issues ہوتے ہیں اور ان میں لوگوں کو specially joints pain start ہو جاتا ہے سوچ جاتے ہیں وہ تو arthritis میں بھی ہو جاتا ہے تو ان cases میں ہمیں جو major concern ہوتا ہے joints کے ساتھ جو پیچھے ہیں جو ہمارے پٹھے ہیں ان کو بھی relax کرنا اور اس کے بعد ان کو ٹھیک کرنا یہ تو ہماری اب now the other area جس کے بارے میں اکثر سنتے ہیں ہائے میری کمر میں بڑی درد ہے اب وہ چاہے ہمارا joint ہو hip joint ہو یا ہماری lower back ہو کوکسک کا بھی بڑا issue آ جاتا ہے لوگوں کو جو round سے cushion ہوتے اس پر بیٹھنا پڑتا ہے مجبوری ہو جاتا ہے اور آپ normal نہیں بیٹھ سکتے تو یہ lower back والا area کیوں تنگ کرتا ہے کیونکہ یا یہ area تنگ کرتا ہے یا lower back کرتا ہے اللہ کا شکر ہے بیچ کا ایسا usually لوگوں کا ٹھیک ہوتا ہے unless کوئی injury ہو جائے اچھا lower back کے حوالے سے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ہر بندے کا یہ خیال ہوتا ہے کہ شاید disc کا problem ہوگا تو ہی ہمیں کمر کا درد ہوگا ایک تو یہ دماغ سے نکالنا بہت زیادہ ضروری ہے لازمی نہیں کہ disc کا problem ہی low back pain cause کرتا ہے constipation لوگوں کو پیٹ کے issues کمر کے درد کی ریزن بنتے ہیں secondly کیا آسٹیوپتی اور ان چیزوں سے constipation سے جان جڑائی جا سکتے کیونکہ میں ایسے لوگوں کو جانتی ہوں جن کو دو دو تین تین ہفتے constipation رہتی ہے اور unless وہ heavy medicine میں ہی سب کھول کی نہیں بات کر رہی وہ کچھ چھے چھے ساتھ ساتھ چھٹ چھٹی گولیوں ہوتی ہیں وہ لینے پڑتی ہیں ساتھ میں سیرپ لینا پڑتا ہے پتہ نہیں کس کس جتن سے گزرتے ہیں تو کئی ایک دن ان کو relief ملتی ہے اور پھر دس دن کے لیے وہ اس عذاب سے گزرتے ہیں اور ان کو بڑے medical problems ہونے شروع ہیں وہ تمام چیزیں اور ان کے لیے بس یہ ہے کہ patient کو bleeding نہ ہو رہی ہو کسی پشاپ یا پکھانے کے ساتھ otherwise یہ treatable ہے ایک چیز ایک اور جو سب سے important ہے pregnancy کی بات ہو رہی تھی تو pregnant females جب pregnancy گزر جاتی ہے اس کے بعد جو pelvis کا area ہوتا ہے نا وہ hip کا area pelvis کا area چھٹے مہینے کے بعد کمر کی درد میں بڑی ہی کوئی حیران ہوگی اگر مجھے کوئی لڑکی کہے چاہے وہ 21-22 سال کی عمر پہ بھی pregnancy کی بیک میں پہن نہیں ہے چھٹے ساتھویں مہینے کے بعد till you deliver and at least one or two months after you deliver درد رہتی ہے کمر میں بلکل یہاں جو mention کرنے والی بات یہ تھی وہ یہ تھی کہ جو pelvis ہوتی ہے نا اس کے اوپر پتھے ہیں جس کے اوپر فیمیل کا یوٹرس پڑاوا ہے اور وہ ٹائٹ ہو جاتا ہے اور میں نے دیکھا ہے فیمیل میں کومنلی ٹائٹ رہتا ہے لوگوں کو لگتا ہے کوکسی ڈائنیہ وہ ڈونٹس جو آپ کہیں تھی رنگ کشنز یوز کرنا شروع کر دیتے ہیں حالانکہ مسئلہ ان پتھوں کی ٹائٹنس کا ہوتا ہے ان پتھوں کو صرف ریلیکس کرنے سے پیشنٹ کا پین فارن ختم ہو جاتا ہے اور میں فریکوینٹلی پیشنٹس دیکھتا ہوں جن کو یہ پرابلم ہے ڈائیگنوزز کوکسی ڈائنیہ ہے لیکن کوکسکس کا ایشو نہیں ہے پتھوں کا لگمنٹس کا ایشو ہے صرف فیمیل ڈاکٹرز ان کو ٹریٹ کرتی ہیں اور پیشنٹ ٹھیک ہو جاتا ہے وہ یہ چیز ہے نا جو جس چیز کا ڈاکٹر ہے اس کے پاس آپ کو جانا چاہیے اور ساتھ میں جو سپلیمنٹری ٹریٹمنٹس لینی ہے وہ تو آپ نے لینی ہی ہے ہنڈرڈ پسنٹ وہ آپ کو ساتھ میں بتائے گا کہ آپ نے فیزیو تھیرپی کرانی ہے گولیاں کھا کے آپ اپنی درد کو سپریس کر لیں گے لیکن پرابلم وہیں کی وہیں ہوگی اور جس دن دوائی چھوڑیں گے اس دن پھر پین ہوگی آپ کو کمبائن کرنی پڑتی ہیں یہ چیزیں اور ٹریٹمنٹ بھی کامبینیشن میں ہی ہوتا ہے بلکل اب ہم نے بیک کی بات کر لی ہم نے ہپ کی بات کر لی ہپ بون کیوں ٹوٹ جاتی ہے یہ جوائنٹ کے تعلق نہیں ہے میں اس لیے کہہ رہی ہوں کیونکہ ہر دوسرے دن سنتے ہیں کہ فلاں انکل جو ہیں وہ باشرو میں گرے ان کی ہپ بون ٹوٹ گئی ہپ ریپلیسمنٹ سرجری ہو رہی ہوتی ہے اس کے بارے میں اس کی سب سے بڑی ریزن یہ ہے جیسے ایج بڑھتی ہے یا ایسے لوگ جو کہ سٹیروائیڈز بہت زیادہ لے رہے ہیں ہمارا جو سب سے زیادہ امپیکٹ آتا ہے ہڈیوں کے اوپر جب ہم سٹیروائیڈز لے رہے ہیں یا عمر بھڑ رہی ہے ایک چیت کہلاتی آسٹیو پروسیس جسے اردو میں کہتے ہیں ہڈیوں کا برنا آسٹیو پروسیس ہمارا دو جگوں پہ بہت زیادہ کومن نظر آتا ہے ایک پاؤں کی ہڈی لوگوں کے فریکچر بہت زیادہ کومن ہے جو پاؤں کی آخری ہڈی ہے اور دوسرا یہ کہ ہماری ہپ اس کے اندر ایک حصہ ہوتا ہے بلکل ہاتھ کی طرح کا اس میں بہت زیادہ فریکچرز ہوتے ہیں کیونکہ آسٹیو پروسیس دو جگوں پہ بہت زیادہ کومن ہوتا ہے اس لئے لوگ جب گرتے ہیں تو زیادہ ہپ فریکچر ہوتی اور ریپلیسمنٹ سرجریز کروانی پڑتی ہیں اس کے اس میں لازمی اچھا راکٹ صاحب اب لور ایڈیا میں اور آجاتے ہیں اب ایڈیا میں بہت زیادہ ہوتا ہے گوڑوں کی درد بچوں میں بھی سنتے ہیں بڑوں میں بھی سنتے ہیں اور بزرگوں میں تو بہت زیادہ اور انٹریسٹنگ بات یہ کہ پچھلے دو ہفتے میں مجھے پانچ ایسے لوگوں کا پتہ ہے جن کو ڈاکٹر نے نی ریپلیسمنٹ سرجری ریکمنٹ کی ہے جن میں سے دو کو میں نے پھر آگے ایک اور ڈاکٹر کو ریفر کیا جو بڑے اور انہوں نے یہی کہا کہ فیزیو تھیرپی کے ثرو ہم اس کو بہت بہتر کر سکتے ہیں اور ایک کوئی جیل کا انجیکشن ہوتا ہے وہ ڈالتے ہیں تو آپ کو وہ تھوڑا سا اسے سپورٹ بھی مل جاتی ہے اب دیکھیں نا ہر دوسرا ڈاکٹر نہیں مزاک تو نہیں ہے بڑی میجر سرجری ہے اور پھر اس کی ریکوری بھی اچھی خاصی لمبی ہے ایسی ہے نئے سیرے سے آپ کو چلنا سیکھنا پڑتا ہے اور اس سے بڑی بات یہ جس کو شگر ہو مطلب جو ڈائے بیٹھے کو وہ کیسے کرا ہے اس جائے قسم کے چیز بلکل اس میں یہ ہے کہ میرے پاس کومنلی پیشنٹس آتے ہیں اب تو خیر لوگوں کے اندر بہت عویرنس آگی ہے لیکن وہ دیکھتے ہیں ڈاکٹر صاحب فاصلہ کم ہو گیا ڈاکٹر کے اندر نظر آ رہا ہے تو وہ جو فاصلہ کم ہوتا ہے نا وہ نوملی ہمیں دیکھنا ہوتا ہے کہ کیا صرف جوڑ جو نی جوڑ گھٹنا جسے کہتے ہیں وہ ٹائٹ ہوا ہوئے کہ وہ اس کے اردگے جتنی چیزیں پڑھ رہی ہیں وہ تو کھینچ کے اس کو چھوٹا نہیں کر رہی ایک بہت بڑا پرابلم دوسرا کھڑے ہو کے x-ray کروایا لیٹ کے کروایا ایک اور بہت بڑا پرابلم تیسرا یہ کہ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ پیشنٹ جو ہے نا اس کے ہپ سے یا اینکل سے یعنی کہ کولے سے یا گٹے سے پرابلم یہ آتا ہے کہ وہ stiff ہوتے ہیں تو اس کا فاصلہ کم ہو جاتا ہے پاؤں کے angles change ہوتے ہیں اس کا فاصلہ کم ہو جاتا ہے تو ہمیں پہلے یہ clear کرنا ہوتا ہے یہ فاصلہ کم ہے ultimately یہ گوڑے کی وجہ سے ہے دوسری جگہوں کی وجہ سے ہے تو فاصلہ کم ہونا کوئی بہت بڑی چیز نہیں ہے ہاں ہڈیاں بر گئی ہیں پھر ریپلیسمنٹ کروا لیں لیکن اس سے پہلے پلیز اوائیڈ کریں ریپلیسمنٹ سرجریز اور ایک چیز میں منشن کرنا چاہوں گا کہ جب ہم سٹیروائیڈ کے انجیکشنز لگواتے ہیں جوائنٹ کے اندر تو یہ بڑا ایمپورٹنڈ ہے کہ جیسے ہی سٹیروائیڈ گھستا ہے وہ ایک چیز کہلاتی کولا جن اس کو توڑنا شروع کر دیتا ہے تو گوڑا آگے فیوچر میں چلا جاتا ہے ریپلیسمنٹ سرجریز کے لیے تو آپ اس کو پہلے اوائیڈ کریں اور وہ ٹریٹمنٹس لیں جو کنزروریٹی ہیں فائنلی پیر اکثر لوگوں کے پیر مڑ جاتے ہیں جوائنٹی ہوتا ہے جدر سے وہ گھوم جاتا ہے پاؤں میرے ساتھ بہت زیادہ ہوتا ہے میرے رائٹ لیف پوٹ دونوں میں ہی ایشیو ہے چلتے چلتے مڑ جاتا ہے اور پھر ایک عذیت کا مرحلہ ڈائی تین ہفتے کے لیے ایٹ لیسٹ یہ کیوں ہوتا ہے اور بائدوئے انکلز میں کبھی کبھی بڑی پین ہوتی ہے اور پاؤں کی انگلیوں میں بھی انکل سپرینز ہم اس کی شاید بات کر رہے ہیں انکل سپرینز جو ہیں وہ لگمنٹ کھچنے کی وجہ سے ہوتے ہیں پتھوں کی طرح کی چیزیں ہوتی ہیں ان لوگوں میں جو جن کا بیلنس خراب ہوتا ہے فار اگزامپل چلتے چلتے پاؤں مڑ گیا تو ان کے بیلنس کا ایشیو ہوتا ہے سب سے پہلے آپ اس کو ٹیسٹ اس طرح سے کر سکتے ہیں کہ آپ کھڑے ہوں ایک پاؤں پر اور دوسری ٹانگ کو اٹھائیں اور دیکھیں کہ آپ اٹلیسٹ 15 سیکنڈ کے لیے کھڑے ہیں اگر تو آپ کھڑے ہیں تو آپ کا بیلنس ٹھیک ہے اور اگر آپ نہیں کھڑے تو آپ کو چاہیے کہ آپ اپنا بیلنس ٹھیک کریں کیونکہ آپ فیوچر میں بیلنس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کھڑے ہو سکتے ہیں 15 سیکنڈ 20 سیکنڈ کے لیے اگر آپ کھڑے ہو جاتے ہیں تو آپ کا انکل سٹیبل ہے اور اگر نہیں ہے تو وہ لوگ بہت زیادہ انجری کی طرف جاتے ہیں اگر اس طرح کی انجری ہو گئی ہے تو ہمارا پاؤں سوچ جاتا ہے فوراں اس کے لیے ہمیں فوراں ریسٹ کرنا ہوتا ہے اس کو فکس کرنا ہوتا ہے یعنی کو اس کو رکنا ہوتا ہے پروٹیکشن فرم فردر انجری یعنی کہ آگے مزید چوٹ نہیں لگانی آئسنگ کرنی ہے ریسٹ کرنا ہے کمپریشن دینا ہے اور الیویشن کرنا الیویشن کرنا ہے میڈیکیشن مشینز یوز کرنی ہے سپورٹس دینی ہے سٹرپنگ کرنی تو وہ پورا ایک برف برف آپ نے برف لگانی ہے پاؤں کو اوپر کر کے رکھنا ہے اور ریسٹ کرنا ہے جب تک آپ ڈاکٹر پہ نہیں پہنچتے اور کوشش کریں کہ ڈاکٹر کے پاس فوراں جائیں اپنا چیک اپ کرمائیں ٹوٹا تو کچھ نہیں ہے اس کے بعد جو ڈاکٹر صاحب نے باتے کی وہ ساری چیزیں ایک پروفیشنل کرے گا اور برف کی ٹکور پندرہ منٹ سے کم نہیں کرنی کیونکہ لوگ کیا کرتے ہیں برف کا مساج کرنا شروع کر دیتے ہیں اپلائے آئیس فور اٹلیس ٹوینٹی مینٹس اچھا اور فنگرز جو درد ہوتی ہیں پاؤں کی اس کا ایک میجر ریزن جو ہوتا ہے وہ آپ کے جوائنٹس کا اتنا ایشو نہیں ہوتا وہ آپ کے اندر پیروں کے اندر جا کے وہ شگر کرسٹل ڈپاوزٹ ہو رہے ہوتے ہیں یا یورک ایسید آپ کا بہت ہائے ہوتا ہے تو وہ بھی اگین ایک میڈیکل کنڈیشن ہے پاؤں میں ٹنگلنگ ہو رہی ہے فنگر ٹپس میں ٹنگلنگ ہو رہی ہے فوراں ڈاکٹر سے رجوع کریں چیک اپ کرائیں کیونکہ وہی یورک ایسید گاؤٹ کی طرف آپ کو لے جاتا ہے اور وہ پھر بہت ہی عذیت نکھ کے ایک پرابلم ہوتی ہے یہاں پہ بریک کی طرف جائیں گے آپ بریک کے بعد آپ پیس آئیں گے تو ہم فیزیکلی آپ کو اکیوپنکچر کر کے دکھائیں گے یہ لوگ بڑا ڈرتے ہیں اکیوپنکچر سے سوئیاں ہوتی ہیں آپ کو ہم دکھائیں گے بھی سوئیاں وہاں پہ پروپر طریقے سے کرنا بھی دکھائیں گے یہ آپ گھر پہ نہیں کر سکتے بہت آپ کو دکھانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ جائیں اور کرائیں یہ ایک بڑا بہترین میتھڈ آف ٹریٹمنٹ ہے ڈاکٹر واسیم ہمارے ساتھ ہیں میں ذرا پرے ہو کے بیٹھ گئی ہوں کیونکہ جب بھی اکیوپنکچر ہو رہا ہوتا ہے on-air تو مجھے اس کی لپیٹ میں لے لیا جاتا ہے لیکن آج ہمارے ساتھ ارسلان نوریز ہیں اور ہم ان کے اوپر اکیوپنچر آپ کو کر کے دکھائیں گے ارسلان بڑے گھبرائے ہوئے تھے کیونکہ وہ کہہ رہے تھے کہ دھرد تو نہیں ہوگی تو ہم یہی تو آپ کو دکھانا چاہتے ہیں کہ it's not a painful process چونڈی کاٹنے سے کم درد ہوتی ہے اس سے بہتر میں نہیں اس سے بہتر میں نہیں لگائے گئے تھے نیڈلز کیونکہ مجھے مائیگرین کا عشو ہے اگر ماتھے کے اندر نہیں فیل ہوا you'll be fine i hope اس کا بہر اتنا کام ہوتا ہے کہ یہ فیل نہیں ہوتا تو ہم سب سے پہلے نیک کو کریں گے آم طور پر جب پین سٹارٹ ہوتا ہے لوگوں کو گردن کے اوپر والے حصے میں یعنی کہ this area اس میں سٹارٹ ہو جاتا ہے اور اس کا پرابلم یہ آتا ہے کہ پیشنٹ کو یا تو سر میں درد جا رہا ہے یا نیچے کی طرف درد جا رہا ہے کردن گھومتی نہیں ہے ڈاکٹر آپ رائٹ لیفٹ نہیں کر سکتے نیک کو نیچے نہیں دیکھ سکتے رائٹ لیفٹ نہیں کر سکتے اس طرح کے سیمٹمزانہ شروع ہو جاتے ہیں تو اس کے لیے ہم دو ایریاز میں میں نیڈل لگا رہا ہوں ابھی ٹو نیڈلز یوز کروں گا سب سے پہلے جو ہے میں الکوہل سویپ لازمی یوز کرتا ہوں پیشنٹ کو اپلائے کرنے کے لیے ایریا کلین کرنے کے بعد نیکس ٹیپ ہوتا ہے کہ اب ہم نیڈل کو یوز کریں گے اور ہم نے اتنا خیال سے لگانا ہوتا ہے کیونکہ نیچے بہت ساری چیزیں پڑی میں ہیں ہم نے سٹیرائل نیڈل یوز کرنی ہوتی ہے سٹیرائل کا مطلب یہ ہے کہ ایک دفعہ ایک نیڈل یوز ہو گئی اس کو دوبارہ یوز نہیں کر سکتے اور جیسے ہی اب جیسے میں نے انسرٹ کر دی ہے نیڈل نیڈل انسرٹ کرنے کے بعد what i have to do میں اس نیڈل کو جیسے ہی اندر کی طرف لے کے جاتا ہوں تو no feelings at all اور نیڈل اندر چلی جاتی ہے ابھی جیسے میں نے یہ نیڈل چھوڑ دی ہے یہ آپ کو نیڈل نظر آ رہی ہوگی یہ ان کی باڈی میں چلی گئی ہے اور جیسے ہی نیڈل جاتی ہے تو پتھا پھڑ پھڑاتا ہے یعنی کہ ٹوچ کرتا ہے اور ساتھ ہی مسل ریلاکسیشن میں چلا جاتا ہے یہ تو وہ ایڈیا ہے جن کو گردن کے نیچے والے حصے میں پین رہتا ہے اگر گردن کے اوپر والے حصے میں پین رہتا ہے تو ہم یہ کرتے ہیں کہ اوپر بہت سارے پتھو کی لیئرز ہیں سیم میں جیسے ہی نیڈل انسرٹ کر رہا ہوں پتھے کے اندر تو ٹوچ ریسپونس آتا ہے اور اس کے بعد پیشن ریلاکس ہو جاتا ہے اس میں بہت سارے طریقے ہیں ٹریٹ کرنے کے اوپیسلی وہ ڈاکٹر کو پتا ہے ہم نے کیا اپروچ یوز کرنی ہے کرنس بھی لگاتے ہیں ہم اس کے ساتھ اور اس کے بعد پین سیٹل ڈاؤن ہو جاتی ہے میں نے ایک بات آپ کی ڈاکٹر صاحب جو مجھے بہت اچھی لگتی ہے وہ یہ ہے کہ آپ کوئی صرف ایک چیز نہیں کرتے اور جو کہتا ہے نا آپ دو تین ہربے جو ہیں وہ ساتھ ملا کے استعمال کرتے ہیں جس سے انسان کو امیڈیٹ ریلیف مل جاتی ہے مرنہ آپ فیزیو تھیرپی بھی اگر جا کے کراتے ہیں تو اس کے بعد ڈاکٹر کہتا ہے ابھی آپ کو رہے گی پین چار پانچ سیشنز لیں گے تو پھر بہتر ہوں گے اب چار پانچ سیشنز کا مطلب ہے چار سے چھے ہفتے چار سے چھے ہفتے کون انسان عذیت میں رہ سکتا ہے اور اس کا دماغ نہ خراب ہو گھر بھی چلانے ہے کام بھی کرنے ہیں بچے پالنے ہیں سکول کالج یونیورسٹیز جانے ہیں کیا کرے لوگ امیڈیٹ ایفیکٹس آتے ہیں چیزوں کے آپ نے ٹریٹ کیا فوراں پیشنٹ ٹھیک ہو جاتا ہے کوئی ایسا کام نہیں ہے کہ لمبے عرصے کے لیے ٹریٹمنٹ کروائیں گے پھر جا کے ٹھیک ہوگا ابھی آپ نے ٹریٹمنٹ کروایا آپ پین فری اور بہت لو لیول آف پین چلا جاتا ہے ٹھیک ہے نیکس سٹیپ ہم نیڈل کو نکال رہے ہیں ہم نے نیڈل کو ہم نے نیڈل کو نیڈل دسکارڈ کرنی ہوتی ہے اس کا ایک پروپر میتھرد ہے اب ہم جا رہے ہیں فوراں پہ ایک پروبلم کہلاتا ہے جسے ہم کہتے ہیں ٹینے سالبو اب ٹینے سالبو جیسے ہم نے پہلے بھی ڈسکس کیا اس میں ہوتا یہ ہے کہ ریس ٹھل آنے سے مٹھی بند کرنے سے پیشنٹ کو بہت زیادہ پین آتا ہے بہت ساری قوزیں ہیں اس میں سے ایک قوز ہے کہ پتھا شدید اکڑا ہو اور پیشنٹ کو پین آ رہا ہو ہم اس پتھے پہ نیڈل بھی لگانے لگیں اچھا یہاں پہ ویورز ایک ڈسکلیمر ایک ریکویسٹ ہے آپ سے یہ دکھانے کا ریزن یہ ہے کہ یہ ایک پینلس پروسیجر ہے اور ایک ٹرینڈ پروفیشنل سے آپ نے کروانا ہے خدا کا واسطہ ہے گھر پہ ایکسپیرمنٹس نہیں کرنی آج کل آن لائن ساری چیزیں مل جاتی ہیں اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ گھر پہ ایکسپیرمنٹس کرنی شروع کر دیں یا یوٹیوب کی کوئی ویڈیو دیکھ کے کرنا شروع کر دیں اس کی پروپر ٹریننگ ہوتی ہے جس طرح میڈیکل ٹریننگ ہوتی ہے میں باہر باہر ریکویسٹ کریں وہ گھر پہ آپ نے ایکسپیرمنٹس نہیں مارنی ڈاکٹر کے پاس جائیں دکھائیں اس لیے رہیں کہ پینلس پروسیجر ہے آپ کرا سکتے ہیں لوگ ایکیپنکچر اور نیڈل کا سنکے گھبرا جاتے ہیں اور پھر جاتے نہیں ہیں اور اس میں ایک پروبلم یہ ہوتا ہے جن لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا وہ انٹرینڈ ہوتے ہیں وہ نرف کے اوپر لگا دیں تو فوڈ ڈروپ ریس ڈروپ اس طرح کی پروبلمز شروع ہو جاتی ہیں نرف ایریٹیٹ ہو جائے تو برننگ پین سٹارٹ ہو جاتی ہے تو ٹرائے کریں کہ ایکسپرٹ پروفیشنل سے ہی کروائیں بھائی ڈاکٹر میری کزن جو ہے وہ گئی ایکیپنکچر کرانے کے لئے کہتی اوہ یہ میری فلان کے جاننے والا بیٹا ابھی آیا ہے تو وہ ایکیپنکچر کر رہا ہے یہ وہ وٹیور میں نے سوچا دل میں کہ باہر سے اگر کر کے آیا ہے ایکیپنکچر تو پھر باہر کیوں نہیں پریکٹس کر رہا ہے یا وہاں پہ کیوں نہیں خیر بات ختم ہو گئی کچھ دنوں کے بعد اس سے ملاقات ہوئی اس کی مطلب میں بتا نہیں سکتی ہوں اس کو بروزز پڑے ہوئے تھے اور نیلی پیلی ہوئی بھی تھی یعنی کہ اس نے بار بار میرے خیال سے وینز کو پنچ کی ہے اور عجیب عجیب جگہوں پہ اس کو بروزز پڑے ہوئے تھے تو میں نے کہا کچھ فرق پڑا کہ تھی فرق تو نہیں پڑا نیلی پیلی ہوکے آگئی ہوں آپ نے بہت امپورٹن پوائنٹ ریز کیا ہے کہ لوگ جو ہے دیکھتے نہیں ہیں کہیں خون کی نالی گزری وین میں ڈالتی ہیں وین میں جیسے ہی ڈالتے ہیں وین سوچ جاتی ہے اور پین کرنا شروع ہو جاتی ہے خیال سے فیل کر کے سوچ کے یہاں وین تو نہیں گزری ڈاکٹر کو پتا ہوتا ہے کہ کیا نیٹوک ہے اگر وہ ہاتھ لگا کے فیل کرتا ہے خون کی سپلائے اگر جا رہی ہو تو بقاعدہ پھر پھڑاتا ہے کینیڈا امریکہ یورپ میں تو ایکیپنکچر کو کینسر کی ٹریٹمنٹ کے لیے بھی یوز کیا جاتا ہے لیکن جو ویسٹرن میڈیکل اکپنکچر ہے یہ پیورلی ہم یوز کرتے ہیں پین مینجمنٹ کے لیے جو ٹریڈیشنل اکپنکچر ہے جیسے آپ شیئر کر دیں وہ ہم ہر طرح کے پروبلمز کے لیے دیکھیں ویسٹرن یہ بھی جو آپ جو پین سے ریلیف دیتے ہیں اب ایک کینسر پیشنٹ آپ کے پاس آتا ہے اور وہ تکلیف میں اس کی تکلیف کو کم کرنا بھی تو اس کے علاج کا حصہ ہے پین مینجمنٹ جو ہے پین مینجمنٹ میں تو ہمیشہ کہتی ہوں کہ لوگ ہماری درد کو کم کرتے ہیں ان کو بھی اتنی ہی دعائیں دینی چاہیے جتنے ہم اس ڈاکٹر کو دیتے ہیں جو ہم اس کی دوائی دے رہے ہوتے ہیں دوائی اکثر مسئلے کو صرف سپریس کر رہی ہوتی ہے پین مینجمنٹ کا مطلب ہے آپ اپنی باڈی کو جو پروبلم ہے اس کو ری ایڈجسٹ کریں تاکہ آپ کو پھر مسئلہ نہ ہو یا اگر ہو تو آپ آپ امیجیٹل پر اس کا علاج کرا سکیں رادر دین ساری زندگی تکلیف میں گزاریں پیراسٹرمول آئی بی پروفین یہ ساری میڈیکیشن اس قسم کی ہے جو کانسٹنٹلی پین ریلیف کے لئے ایسپرین لوگ لے رہے ہوتے ہیں اچھا اوپر سے ایسپرین کا اتنا استعمال کرتے ہیں کہ ان کا بلڈ اتنا تھن ہو جاتا ہے پروبلمز ہو جاتی ہیں کوئی بھی پینکلر لینے سے پہلے ڈاکٹر سے رجوع کریں اور ایک حد سے زیادہ نہیں لینے چاہیے اچھا اچھا تینس الو کے کیس میں ہم نے وہ ہی اپنا جو پرنسپل ہوتا ہے کہ پنکچر کا وہ use کرنا ہے پیشنٹ کو جیسے ہی نیڈل اندر چلی گئی ہے یہ انسرٹ کرنا سب سے امپورٹنٹ ہوتا ہے اگر میں نے سلو نیڈل انسرٹ کیا تو پیشنٹ کو پین ہو سکتا ہے چونکہ ہمارا اتنا فاس پروسیجر ہوتا ہے اس میں پین نہیں جاتا اب یہ جیسے نیڈل رائٹ ناو اندر چلی گئے یا مسل کے اندر یو کن سی کہ اور ویورز اتنی پتلی نیڈل ہے اتنی پتلی نیڈل ہے اس سے زیادہ پین تو آپ کو جب انجیکشن لگتا ہے تو اس سے ہوتا ہے بہت موٹی ہوتا ہے اسی لئے تو سکرین پر ویورز آپ کو اس کا انڈ نظر آ رہا ہے جو نیڈل اندر گئی ہوئی ہے وہ آپ کو نظر نہیں لاری سے لگ رہا ہے کیونکہ وہ ہوا کے اندر ہے کیونکہ وہ اتنی پتلی ہے یہ دیکھیں نا یہ فورام کے لئے اور ٹینس البو اس طرح کے پروبلمز کے لئے نیکس ہم کاف کو ڈسکس کرتے ہیں ریکویسٹ کریں گے موڈل سے کے لیٹ جائیں پلیس کاف یعنی کہ ہماری مچھلی پینی جسے ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے ہاں جی لیٹرہ بٹھا رہا ہم سے ساں نیچے کر لو ہاں ہم ان کی ایک تانگ بینڈ کر لیتے ہیں اور ایکسپوز کرتے ہیں ایریہ کو اس کے بعد فور ایکزامپل میں نے فیل کیا مجھے ہلکا سا ایک مسل تائٹ یہ والا ایریہ بائی طویب بہت تائٹ ہو جاتا ہے جو لوگ ورکاوٹ اور ایکسرسائز کرتے ہیں اور سپریشلی جو کارڈیو ویسکولر زیادہ کرتے ہیں ان کی تائٹ ہوتے ہیں ان کو اس کو شن سپلنٹ بھی کہتے ہیں نا شن سپلنٹ جو ہیں جب یہ سارا ایریا ٹائٹ ہوتا تو یہ پین سٹارٹ ہو جاتا ہے یہ جن لوگوں کو جو کاف پین ہے جن لوگوں کو رہتی ہے ان کو ایسے محسوس ہوتا ہے جیسے پیچھے کوئی بہت وزنی چیز ہے چلتے وئے ان کو سوئر پین آتا ہے بیک سائیڈ آف دا لگ پہ ہم اسے لگ کہتے ہیں تھائی کہتے ہیں تو اس لگ پہ سوئر پین آتا ہے ابھی جیسے کوئی گر گیا تو اس کو فرنڈ سائٹ پہ بہت شدید درد ہوتا ہے اس کے علیدہ مسئل ہیں تو ہر مسئل کی علیدہ اکپنکچر اس کا علیدہ ٹریٹمنٹ ہے ہمیں مسئل کو دیکھنا ہے گوشت کو کہ سب سے زیادہ گوشت کس جگہ پہ ہے اور کون سا حصہ ٹائٹ ہے جدر چوٹ لگی ہے اس ایریا کو بھی بچانا ہے کیونکہ اگر وہاں پہ چوٹ بروزنگ یہ وہ تو ان کا بھی چیزوں کا خیال رکھنے کہ پہل پہ چیزے ہیں اور پہل پہشنل کے پاس چاہیے ہمانے پہلو سب سے پہلو سب سے ہے ہم نے پزیشنگ کی اس کو ہمیں بھی چیزے ہمیں ایدنٹی فائی کیا اور اس کے بعد آدھ نیڈل کو انسرٹ کر دیا آپ کو آپ کو دیکھانے دیں گے آپ کو شکر کردیا ہمیں آپ کو دیکھانے دے کم آہا جیسے نیڈل جیسے ابھی اندر جا رہی ہے مزید جا سکتی ہے میں اس کو اندر لے گیا ہوں یہ ہم پوری بھی نیڈل لے جاتے ہیں بکوز ہمیں اس میں فیل آ رہی ہوتی ہے کہ کون سا پوائنٹ ہم نے کون سا بیریر پروس کیا مسل کتنا گزار لیا ایک مسل سے دوسرے مسل میں جانا ہے مثال کہ تو دو مسل ہیں تو کیسے ہم نے دوسرے مسل میں جانا ہے ہمیں ایک فیل آ رہی ہوتی ہے اور اس فیل سے we are going in اور اس کے بعد جیسے ہی مسل ریلاکس ہوتا ہے اس کے بعد بہتر ہو جاتا ہے so in this way we treat the structures last ہم انکل سپرین کے حوالے سے بات کرنے جا رہے ہیں کہ جن لوگوں کو پاؤں پہ چوٹ لگ جاتی ہے انکل سپرین ہو جاتا ہے باہر والی سائٹ پہ یا اندر والی سائٹ پہ اور لوگوں کو بڑی شدید درد رہتی ہے ڈیفرنٹ جگہوں پہ اس کیس میں ہمیں کیا ٹریٹ کرنا چاہیے we just have to clean کرنے کے بعد سیم جیسے ہم نے پہلے میتھر ڈسکس کیا ہم نے clean کیا ایریا اور اس کے بعد clean کرنے کے بعد ہم کیا کرتے ہیں ہم identify کرتے ہیں ایریا کو space کو اور اس کے بعد needle کو insert کر دیتے ہیں insert کرنے کے بعد ہم needle کو بڑے gently lightly اندر لے کے جاتے ہیں جب ہم ligament پہ needle کرتے ہیں تو ہمیں ایک چیز کا خیال رکھنا ہوتا ہے کہ بہت deep نہیں جاتے because جو جوڑ کے اوپر protection ہوتی ہے وہ بہتی پتلی پتلی سی ہوتی ہیں لیکن وہ مضبوط بہت ہوتی ہیں ligaments مضبوط بہت ہوتے ہیں so ان کو ہمیں اوپر ہی رکھنا ہوتا ہے اور needle لگانی ہوتی ہے اس میں اس case میں ہمیں تھوڑی دیل needle کو اندر رکھنا ہوتا ہے for around 15 minutes تاکہ ایک mechanism of healing start ہو جائے اور اس کے بعد جیسے ہی 15 minute کے بعد ہم چیزیں نکالتے ہیں تو ہم healing کو support کر دیتے ہیں اور اس کے بعد وہ area ٹھیک ہونا شروع ہو جاتا ہے doctor finally آپ کا پیغام ہمارے viewers کے لئے میرا سب سے important پیغام یہی ہے کہ آپ جب بھی کسی کو کوئی بھی joints pain ہو رہے ہیں muscular pains ہو رہے ہیں اور آپ کو لگ رہا ہے کہ دو دن کے اندر وہ چیزیں خود سے healing نہیں کر رہی ہیں آپ کی body میں rest کرنے سے self healing mechanism start نہیں ہو رہا تو آپ right professional کو select کریں اور اس کے بعد اس سے جا کے علاج کروائیں because جب ہم چیزوں کو delay کرتے ہیں تو chronic changes آنا شروع ہو جاتے ہیں اور chronic changes کی وجہ سے پتھے جو ہمارے ساتھ پڑے ہوئے ہیں ان سارے areas میں وہ اتنے کمزور ہو جاتے ہیں کہ جو چیز ہماری ایک دن میں چیزوں کو فوراں ٹھیک کریں نہ delay کریں تاکہ آپ ایک اچھی lifestyle healthy lifestyle گزار سکیں secondary sedentary lifestyle کو avoid کریں because جو obesity ہے obesity بھی زیادہ بیٹھے رہنے سے اور اس طرح کی چیزوں سے آتی ہے تو obesity آتی جس چیز ہے اس کو avoid کریں اپنے آپ کو functionally active رکھیں تاکہ آپ کو بار بار ڈاکٹر کے پاس نہ جانا پڑے اور اس پہ invest نہ کرنا پڑے Thank you very much حرکت میں برکت ہے اور یہ ایک بڑی important چیز ہے جو بچپن سے سنتے آ رہے ہیں اگر ہم اس کو follow کریں تو ہم ایک اگر active زندگی گزاریں گے تو پھر ڈاکٹر وصیم جیسے لوگوں کو کم ہی ہماری treatments کرنی پڑے گی Thank you so much ڈاکٹر صاحب ارسلان کا بھی بہت بہت شکریہ